پاکستان کا سیاسی اور عدالتی محاذ انتہائی گرم ہے ہاتھ جلس رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے اندر خاص طور پر ایک غیر یقینی کسی صورتحال ہے یہ معلوم نہیں پڑھ رہا 22 دن رہ گئے ہیں چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے میں کہ آئندہ چیف جسٹس کون ہوگا حکومت نوٹفیکیشن جاری نہیں کر رہی جو آئندہ کا تقاضہ ہے نئے چیف جسٹس کے لیے اور نئے چیف جسٹس آئندہ کے مطابق سینئر ترین جسٹس منصور علی شاہ نے ہونا ہے آج جسٹس منصور علی شاہ نے مقدمات کی سماعت بھی نہیں کی اس کی کچھ ذاتی وجوہات ذرائع سے بتائی جا رہی ہیں مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ایسی کشیدگی ہے جس میں وکلا اور سائلین اور آلہ عدلیہ کے تمام ججز حضرات جو ہیں وہ یہ نہیں جان پا رہے کہ آنے والے دنوں میں اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے دوسری طرف سابق وزیراعظم نواز شریف بھی ایک دم سے دوبارہ میدان میں کوچ پڑے ہیں اور وزیر اطلاعات و نشیات عطا تارر کی پریس کانفیسیں تو ہم سنتے رہے ہیں عمران خان کے بعد اب ان کے بعد سابق وزیراعظم نواز شریف نے بھی آج اپنی ایکسکلوسیف جو میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہیں اس میں عمران خان کو حدف تنقید بنایا ہے اور بہت سی باتیں بھی انہوں نے کی ہیں مگر جو باتیں رہ گئی ہیں وہ آئینی ترمیم کی جو تجویز سامنے آئی ہے ابھی تک ان کی پارٹی کی حکومت کی طرف سے اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں بولے نواز شریف اور اس کے علاوہ نواز شریف نے شاید اب کی گفتگو میں ووٹ کو عزت دینا بھی گوارہ نہیں کیا یا اس کا ذکر نہیں کیا بارہل اس تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے مہمانوں کا تعریف کراتے چلوں ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پہ سینئر چنرلسٹ اور تجزیکار حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ان کے ساتھ رضا رومی ہے جو ہمیں امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں اور معروف قانوندان بیرسٹر صلاح الدین کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کا سب سے پہلے تو حفیظ اللہ نیازی صاحب میں اگر آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا یہ نواز شیف صاحب کو اچانک کیا ہو گیا ہے کیا اس کی وجہ کہیں وہ الیکشن ٹرائبنل تو نہیں ہے جو لاہور میں ایک دم سے متحرک ہو گئے ہیں اور نواز شیف صاحب نے بھی عمران خان پر تنقید کے وار کر کے اپنے آپ کو سیاسی طور پر ریلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے بہت شکریہ ہمتی دیکھیں مجھے نہیں میں بدکسودی سے سن نہیں سکا کیونکہ آج لاہور میں آپ حیرت ہوگی کہ میں پچھلے اڑائی تین گھنٹے ٹریفک میں لاہور میں پسا رہا ہے عجیب ہوگی جہاں ٹریفک کا اشتہام رہا ہے اس وجہ سے میں لیکن آپ نے کچھ زیادہ نیازی صاحب آپ نے کچھ زیادہ miss نہیں کیا کیونکہ خلاصہ وہی تھا کہ مجھے کیوں نکالا مگر الزام سارے کے سارا جھجوں پہ تھا تو آپ اس کے حوالے سے کیا سمجھتے کہ نواز شیف صاحب ابھی تک جو ہے وہ جھجوں کو الزام دینے کی ایک نفسیاتی صورتیال سے باہر نہیں آسکے اور جو اصل مجرم ہیں ان کے اگر جنہوں نے انہیں نکالا بھی ہے تو کیا وہ جھجز تھے یا ان کے پیچھے بھی کوئی تھا میرا خیال ہے نواز شیف صاحب یہ میں اندازہ کر سکتا ہوں گے یہ نواز شیف صاحب نے کیا کہا ہوگا پہلی بات ہے یقیناً انہوں نے کوئی گندی زمان استعمال نہیں کی ہوگی کی ہوگی میرے لیے بہت بڑی خبر ہوگی میران خان صاحب کے مارے میں یا کوئی جھوٹ یا دشنام ترازی نہیں کی ہوگی زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پوستر تھا جو اگریشن ان کا کبھی کسی پیسٹریفشن خلاف تھا چلے نیائی صاحب میں معذرت کے ساتھ میں معذرت کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا آپ درہا سن لیں پھر اس کے بعد بات کر دیں میں نواز شریف کو اس کی گردن میں رسہ ڈال کے کھینچ کر میں وزری آدم ہوں سے باہر نکالوں گا یہ الفاظ اس شخص کے ہیں جو آج جیل میں ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے وہ جو پانچ ججوں نے میرے خلاف جو فیصلہ کیا تھا کہ وزری آدم کو نکال دو پچیس کروڑ کا ایک وزیر آدم ہے اس کو پانچ جج بیٹھ کے نکال رہے ہیں اور کس بنا پہ کہ تم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی چیف جسے ساکر بن سار اس کی آڈیو لیک میرے پاس آج بھی موجود ہے کہتا ہے کہ ہم نے تو بھائی نواز شریف کو اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے اور عبران خان کو لانا ہے وہ جج فیصلہ دے کے کہاں چلے گئے ہیں پوچھا کہ بھی کسی نے اس کو کہ آج در آو بھی بیٹھو یہاں پہ آپ بتائیں کہ آپ نے ایک منتقب وزری آدم کو پچیس کروڑ کے عوام کے وزری آدم کو آپ نے کیسے نکال دیا خوددار قومیں جو ہوتی ہیں غیرت مند قومیں جو ہوتی ہیں وہ یہ سوالات پوچھتی بھی ہیں ان کے جوابات حاصل کر کے رہتی ہیں غیرت مند قومیں سوالات پوچھتی بھی ہیں جوابات حاصل کر کے رہتی ہیں لیکن یہ غیرت مند قوموں کے لیے غیرت مند لیڈر ہونا بھی تو ضروری ہے تو نیاری صاحب یہ صرف قوموں کے غیرت مند ہو جانے سے کیا نواز شیف صاحب کے اس سوال کا جواب مل سکتا ہے جو بار بار پوچھتے ہیں اور پھر پانچ ججز نواز شیف صاحب کو نکالا کیا واقعی یہ ججز تھے یا یہ جنرل باجو اور جنرل فیض تھے جن کا آپ وہ نام لینے کی حمد نہیں کر رہے ہیں میرا خیال میں مجھے دو منٹ دے دیں میں اس کو تھوڑا سا جو ہے نواز شیف صرف سائٹیشن دیتا ہوں جی نام تو انہوں نے اسوں کے لیے تھا جب جنرل باجوہ کا سورج نفنہا پہ تھا بیس اکٹوبر بیس بیس گجنوالہ کے اندر اور جنرل فیض کا نام اسے لیے تھا جنرل فیض کا نام آپ کے چھوڑ کے اور چند کو چھوڑ کے جب ان کا نام آدھا تھا تو مائیں بچوں کو ڈراتی تھی کہ فیض حمید آ رہا ہے اس وقت ابن نواز شیف نام لیا تھا کہ جب وہ بالکل جلال میں تھے اور وردی میں تھے اور پورے پاکستان کے سیاست وفید کے مالک تھے پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ان کے تین نیریٹیف سے انہوں کوئی گالی تب بھی نہیں دیتی مجھے کیوں نکالا ووٹ کے زدو اور ایک خلائی مخلوق تینوں دیفنیٹلی ڈائریکٹ جو ہے وہ ان کے جو پائنٹ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے جنب آجوہ کو یا ملٹی اسٹیویشن کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اب دیکھیں کہ ترسلیٹ کیسے ہوگا ہے جنواز شیف صاحب دو وزیراعظم کس نے کھائے ہیں اسی سپریم کورڈ نے کھائے ہیں شیف مجھے نہیں پتا کہ ان میں سے ایک آج جو موجود تھا یا نہیں تھا جو آج جو سپریم کورڈ میں ہیں جو سپریم کورڈ نے کھائے ہیں اب مجھے بتائیں کہ اس نے جب سپریم کورڈ میں کھائے ہیں ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کا بھی نام لیا جاتا جو کہ دولوں جو ہے اپنی جنگی کے بڑے سخت ترین دور سے گزر ہیں کہ ایک کورڈ ناشل کر رہے ہیں اور دوسرے پر کیا بیٹ رہی ہے یہ آپ کئی لوگ جو اس قسم کے مسائل میں دو چار ہوئے ہیں جو ایک جنرل تھے جو خاجہ صاحب جو نواز شیری جنرل سے کوئی فورسہ جنرل بنایا تھا اور دوسرے جنرل زمان تھے کئی ایسے ترین سار جنرل تھے جو پردر سیمی تو فورسہ جنرل جو ان کو خیاد کیے گا جس زمانے میں آئے تو انہیں نہیں پتا چلا پردی جنرل باجو پر کیا بیٹ رہی ہوگی لیکن آج جو لوگ جو ایک کنٹیوشن آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے جو زخم ہیں وہ ضرور رہی ہوئے ہوں گے اور دیکھ لیں کہ انہی مران خان صاحب کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کیا دوبار استعمال کی تھی کہ نواز شریف آپ کے خیال میں نواز شریف صاحب جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو کچھ کیا ان ججوں نے کیا یہ قانونی طور پہ اور تاریخی اعتبار سے کتنا درست بات ہے وہ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ چاہے یوسف زہ گلانی تھے یا نواز شریف تھے اس میں جنرل قیانی اور جنرل پاشا اس دور کے اور بعد میں جنرل زہر الاسلام اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض کیا اصل میں یہ کردار نہیں تھے ان ججوں کے پیچھے جن کو ایک آسان حدف بنا لیا گیا ہے نواز شریف کی طرف سے یا پھر ہمارے کچھ ساتھی صاحبیوں کی طرف سے جی شکریہ مطی صاحب دیکھیں ایک بڑا بنیادی فرق ہے جو ماضی میں بیانیاں تھا ہا وہ پی ایم ایل این کی طرف سے ہو یا پیپلز پارٹی کی طرف سے ہو اور آج کے بیانیے میں پہلے اور چارٹر اوڈ ڈیموکریسی کے وقت پہ بھی آپ کو یاد ہوگا بیانیاں یہ تھا کہ ہم جنرل مشرف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جدو جہد کر رہے ہیں مگر جو عالی عدلیہ ہے عدالت عزمہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سہولتکار بنی ہوئی ہے اور اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایک نئی آئینی عدالت بنائیں آج کا بیانیاں یہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے سہولتکار بنے ہوئے ہیں مگر چونکہ عدالت عزمہ ہماری مخالفت کر رہی ہے اس کام میں اس لیے ہمارے لیے بڑا اہم ہو چکا ہے کہ ہم ایک نئی عدالت بنائیں جو کہ ہمارے اس عمل میں مداخلت نہ کر سکے مگر چونکہ